اسلام علیکم آپ کو وسیم پوائنٹ ٹی وی میں خوش آمدید برائے کرم چینل کو سسکرائب ضرور کریں آج کا ٹاپک ہے زکاة زکاة یعنی پاکیزگی زکاة اسلام کے پانچ عرقان میں سے تیسرا اہم رکن ہے جس کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے زکاة کے لگوی معنی پاکیزگی یا پروان چڑھانا ہے اس کا بنیادی مقصد گریبوں کی مدد کرنا معاشر دی فلاح و ببود میں صاحب سروت لوگوں کا حصہ ملانا اور مستقیق لوگوں تک زندگی گزارنے کا ساز و سمان وحیہ کرنا ہے پاکیزگی سے مراد اللہ تعالیٰ نے ہمارے مال و دولت میں جو حق مقرر کیا ہے اس کو خروف سے دل اور ازامندی سے ادا کیا جائے نشنما سے مراد حق داروں پر مال خرچ کرنا اپنی دولت کو بڑھانا ہے جس سے مال میں برکت پیدا ہوتی ہے اسلام میں زکاة ایسی مالی عبادت ہے جو ہر صاحب دولت مسلمان پر اپنے مال کا ڈائی فیصد نکالنا فرض ہے اور اسے گریبوں یتیموں اور مستحقین کو ادا کیا جائے قرآن مجید میں زکاة کا ذکر قرآن کریم کی وہ سی آیات میں زکاة کا ذکر ہے زکاة کا لفظ ان صورتوں میں بایا جاتا ہے جو کہ درج زیل ہیں اللہ تعالیٰ نے صورتوں پر آف آیت نمبر ایک سو چھپن میں اشارت فرمایا ہے وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَزَابِي أُسِيبُ بِهِ مَنْ أَشَابِ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْهِ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَاللَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور ہمارے لئے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بے شک ہم رجوع ہو چکے تیری طرف فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے جس پر چاہتا ہوں نازل کرتا ہوں اور جو میری رحمت ہے وہ چھپائی ہوئی ہے ہر چیز پر میں اس کو ان لوگوں کے لئے لکھ دوں گا جو پرحیزگاری کرتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر امار رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورة الطوبہ آیت نمبر ساٹھ میں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ والمؤلفت قلوبہم وفی الرقاب والغالمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریزتا من اللہ واللہ علیم الحکیم جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے زکاة تو صرف فقیروں اور بلکل محتاجوں اور زکاة کی وصولی پر مقرر کیے ہوئے لوگوں اور ان کے لئے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کی الفت ڈالی جائے اور غلام ازاد کرنے میں اور قرضداروں کے لئے اور اللہ کے راستے میں جانے والوں کے لئے اور مسافر کے لئے یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حکم ہے اور اللہ علم والا حکمت والا ہے اللہ تعالی نے سورة مریم آیت نمبر پچپن میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکاة کا حکم دینا اور اپنے پروردگار کے ہاں سندیدہ برگزیدہ تھے اللہ تعالی نے سورة انبیاء آیت نمبر تحتر میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور ہم نے ان کو امام بنایا کہ ہمارے حکم سے بلاتے ہیں اور ہم نے ان کو وحی بیجی نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکاة دینے کی اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے اللہ تعالی نے سورة المومنون آیت نمبر چار میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور وہ جو زکاة دینے کا کام کرتے ہیں اللہ تعالی نے سورة النومن آیت نمبر تین میں ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے وہ جو نماز پڑھتے اور زکاة دیتے ہیں اور آخرت پر زکاة دینے کا کام کرتے ہیں اللہ تعالی نے سورة الروم آیت نمبر انتالیس میں ارشاد فرمایا وَمَا آتَيْتُم مِنْ رِبَلْ لِيَرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْحَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور جو تم سود دیتے ہو لوگوں کے مال میں افضائش ہو اللہ کے نزدیک اس میں افضائش نہیں ہوتی اور جو تم زکاة دیتے ہو اور اس سے اللہ کی رضا مندی طلب کرتے ہو وہ موجبِ برکت ہے اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو سنے کرنے والے ہیں اللہ تعالی نے سورة اللقمان آیت نمبر چار میں ارشاد فرمایا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے وہ جو نماز قائم رکھیں اور زکاة دیں اور آخرت باز یقین لائیں اللہ تعالی نے سورة فوسیلت آیت نمبر ساتھ میں ارشاد فرمایا الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے وہ جو زکاة نہیں دیتے اور آخرت کے بھی منکر ہے ان سب آیات میں زکاة کی فرضیت کا ثبوت مل رہا ہے اس کے علاوہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکاة کا احترام فرمایا اور لوگوں کو زکاة کا حکم فرمایا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی احترام فرمایا حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے زکاة کا انکار کیا اسے قتل کر دیا جائے گا اس طرح سے بہت بڑے اٹھنے والے فتنے کا دیباب ہو گیا زکاة تو اسلام نے گربہ کی مدد اور ان کی مشکلات حال کرنے کے لیے عمرہ پر فرض کی ہے اور یہ گربت کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ ہے خیال رہے اگر سارے امیر لوگ زکاة دیں تو گربت ہمیشہ کے لیے دفن ہو جاتی ہے اسلام کے اس ذریعی اصول سے ہر مسلمان اور غیر مسلم فائدہ اٹھا سکتا ہے زکاة نجات کی خاطر دی جاتی ہے مسلمانوں کا ماننا ہے کہ وہ لوگ زکاة دیتے ہیں وہ آخرت میں اللہ تعالی سے جر کی امید رکھ سکتے ہیں تبکہ غاة دینے سے غفرت برتنے کا نتیجہ اس کے برعکس ہو سکتا ہے زکاة کو اللہ اور مسلمانوں کے درمیان حد کا حصہ سمجھا جاتا ہے حدیث میں زکاة کا ذکر اسلام میں ہر صحیح حدیث کے مجموعے میں غاة کے لیے قابل ادمات کتابیں مجود ہیں ان میں صحیح بخاری جلت نمبر چوبیس صحیح مسلم جلت نمبر بارہ سنن ابو دو جلت نمبر نو زکاة کے مختلف پہلو پر ذکر ملتا ہے ان میں بتایا گیا ہے کہ زکاة کس کو ادا کرنی چاہیے کب اور کتنی زکاة ادا نہ کرنے والوں کو حدیث نصیحت کرتی ہے زکاة ادا کرنے سے انکار کرنا یا لوگوں کا مذاق اڑانا منافقت کی علامت ہے ایسے لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے جنت ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو بھی بیان کرتی ہے تو زکاة ادا کرنے سے انکار کرتے ہیں ایسا کرنے میں نقام رہتے ہیں حمد کے دین زکاة ادا نہ کرنے والوں سے حساب لیا جائے گا سزا دی جائے گی حدیث میں سرکاری وصولی کے بارے میں مشورہ دیا گیا ہے زکاة جمع کرنے والوں پر واجب ہے کہ وہ واجب الادا رقم سے زیادہ نہ لیں اور زکاة ادا کرنے والوں سے کہا گیا ہے کہ وہ زکاة ادا کرنے سے گریز نہ کریں دیس میں ان لوگوں کو خبردار کیا گیا ہے جو زکاة وصول کرنے کے اہل نہیں ہیں زکاة کا جدول اس میں سب سے پہلے سونے کو دیکھا جاتا ہے سونے کی مقدار کم سے کم پچاسی گرام ہونی چاہیے اسی گرام یعنی سات اشاریہ انتیس تولے سونہ کیونکہ ہمارے ہاں ایک تولہ ارہ اشاریہ چیاسر اٹھتیس گرام کا برابر ہے جو سب جانتے ہیں کہ سونے کی قیمت ہار روز نہیں آتی ہے آج کی تاریخ میں سونے کی قیمت ایک لاکھ تیس ہزار پانسو روپے فی تولہ ہے سات شاریہ انتیس تولے سونے کی مالیت نون لاکھ تہتر ہزار دو سو پندہ روپے بنتی ہے اس مالیت کی زکاة ڈھائی فیصد بس ہزار تین سو کتیس روپے دینا ہوگی سونے کے بعد چاندی کو دیکھا جاتا ہے چاندی کی مقدار کم سے کم سو پچانوے گرام ہونی چاہیے پانسو پچانوے گرام تقریباً کامن اشاریہ زیرو ایک تولے ہوتی ہے اندھی کی قیمت دو ہزار سینتیس روپے فی تولہ ہے کامن اشاریہ زیرو ایک تولہ چاندی کی مالیت ایک لاکھ تین ہزار نو سو آٹھ روپے بنتی ہے اس مالیت کی زکاة ڈھائی فیصد دو ہزار پانسو اٹھانوے روپے دینا ہوگی دیسرے نمبر پر آپ کو دیکھنا ہوگا آپ کے پاس نگدی کتنی ہے نگدی جو کام پچاسی گرام یعنی سات اشاریہ نتیس تولے سونے کی مالیت تاک ہونی چاہیے یعنی اولاک تہتر ہزار دو سو پندر پہ ہونی چاہیے اس نگدی کا ڈھائی فیصد زکاة آ کرنا ہوگی دوتھے نمبر پر مالے تجارت کو دیکھنا ہوگا آپ کے پاس مالے تجارت کتنے مالیت کا ہے مالے تجارت کم سے کام پچاسی گرام یعنی سات اشاریہ نتیس تولے سونے کی مالیت تاک ہے یعنی اولاک تہتر ہزار دو سو پندرہ روپے تاک ہے اس مالے تجارت پر کی فیصد زکاة ادا کرنا ہوگی میں اس بات کو اور جارہ صاف کر دوں سال کے طور پر آپ کے پاس کچھ سونا ہو کچھ چاندی ہو کچھ نگدی ہو کچھ مالیت کا لے تجارت ہو اور آپ ان سب کی مجودہ مالیت کو آ کر کے دیکھئے یہ مالیت پچاسی گرام یعنی اشاریہ نتیس تولے سونے تاک ہے اور یہ اتنی مالیت تاک ہے تو کوڑائی فیصد زکاة ادا کرنا ہوگی اس میں ایک بات اور بھی ہے آپ مقروض ہیں آپ پر زکاة فرض نہیں ایسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے چاسی گرام یعنی سات اشاریہ نتیس تولے سونے کی مالیت ایک لاکھ تہتر ہزار دو سو پندر روپے ہے اور آپ نے ایک لاکھ روپے کرد دینا ہے آپ پہلے ایک لاکھ روپے کرد ادا کریں گے بقای رکوں ایک لاکھ تہتر ہزار دو سو پندر روپے ہم امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کے لئے مددگار ثابت ہوگی اور اللہ تعالیٰ صاحب کو زکاة دینے والا بنا دیں آمین اسلام کے مطلق ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارا چینل سسکرائب کر لیں تاکہ آپ کسی بھی معلوماتی ویڈیوز سے محروم نہ رہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں ہم آپ کے کمنٹس پڑھتے ہیں